اور اب بات کریں گے ہم پٹیالہ کی پٹیالہ ہنسہ سے جڑی ہوئی اور اس وقت تکی ایک بڑی خبر آ رہی ہے ہنسہ میں فرار چوبیس آروپیوں کی تلاش میں پٹیالہ پولیس تا پر توڑ چھاپا مار رہی ہے اب تک چھے فائیہ درج ہو چکی ہیں تین لوگ گرفتار ہوئے ہیں جبکہ چوبیس آروپیس فرار ہے پٹیالہ ہنسہ کا ماسٹر مائنڈ برجندر سنگھ پروانہ بتایا جا رہا ہے برجندر سنگھ پروانہ کا پرانا آپ رادھک ریکارڈ بھی ہے دوسری اور اس ماملے میں گرفتار شفصیرہ نیتہ حریش سنگلہ کو پولیس ریبان میں بھیج دیا گیا ہے لاپروہی کو لے کر کاروائی پولیس کے عالی عدیقاریوں پر ہوئی بھی ہے آئیچی ایس پی ایس ایس پی کو ناب دیا گیا ہے ان کو اٹا دیا گیا ہے تبادلہ کر دیا گیا جال اندر میں کئی شفصیرہ نیتہ نظر بند کیے گئے ہیں ان سب کے بیچ بی جے پی اور ہندو وادی سنگھٹن مان سرکار پر حملہ ورہے جبکہ سی ایم بھگونت مان نے ہنزہ کے پیچھے بی جے پی کا ہاتھ بتایا ہے انتیس اپریل دوہزار بائیس پچیالہ میں ہنزہ ہوئی تھی یہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ تصویر اس وقت کے حالانکہ اس کے بعد دھارہ ایک سے چوالس لگائی گئی انٹرنیٹ بند کیا گیا ہنزہ پر ایکشن لیا گیا عدی کاریوں پر کاروائی کی گئے ان کو تبادلہ ان کا کیا گیا اور تبادلہ کرنے کے بعد سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ سکتی سے کاروائی کی جائے گی کسی کو بھی بکشا نہیں جائے گا تابر توڑ چھاپا مارا جا رہا ہے کیونکہ کئی لوگ ہیں جو کیمرے میں کہہ دو ہیں ان سب پر کاروائی یہاں پر کی جائے گی تو ایسے میں چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے تو بھگوان تمام کی بات کی جائے تو وہ لگاتار کاروائی یہاں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سرکار ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے وہ اس بات کو بتا بھی چکے ہیں لیکن ابھی تک سرکار کی طرف سے کاروائی کیا کی گئی ہے یہ جاننا بے ضروری ہے تو یہاں پر آپ کو یہ بتا دیتے ہیں تو دیکھئے اب تک چھے ایف آئی آر درج کی گئی ہیں پچیالہ ہنسہ باملے میں پولس کی طرف سے اور اس کے ساتھ یہ انسہ بہن شامل تین آر اوپیت گرفتار ہو گئے ہیں تین آر اوپیت گرفتار ہو گئے ہیں ان سے پوشتاج کی جا رہی ہے چوبیس آر اوپیت ایسے ہیں جن کی پولس نے پہچان کی ہے کیونکہ بہت سارے ویڈیوز تھے جو اس وقت سامنے آئے تھے اور ان ویڈیوز کے آدھار پر چوبیس لوگوں کی پہچان کی گئی ہے برجندر سے ہی پروانہ مکھ ساجش کرتا ہے یہ پجاب پولس کی طرف سے کہا گیا ہے برجندر سمیت باقی آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے برجندر سوشل میڈیا پر لائف گیا سوشل میڈیا پر لائف کرنے کے بعد لوگوں کو وہاں پر اکترت ہونے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ ہی لاپروائی پر آئی جی ایس پی اور ایس ایس پی ناب دیئے گئے تبادلہ کر دیا گیا پولس ریبانڈ میں شفصینہ نیتہ حریش سنگلہ شفصینہ کہہ رہی ہے کہ اب ہمارا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو باہر کا راستہ دکھا دیا حریش سنگلہ لیکن جب یہ کر رہے تھے تب وہ شفصینہ میں ہی تھے جالندر میں کئی شفصینہ نہیں تھا نظر بند کر دیئے گئے ہیں قید نہیں ہوتی ہے لیکن ان کو ایک جگہ پر رکھا جاتا ہے نگرانی میں رکھا جاتا ہے ارلپسنگیا کائیوگ نے ایک چٹھی لکھی ہے چنتہ جتائی ہے پچالہ انزہ پر اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں چٹھی لکھی ہے چنتہ جتائی ہے بی جے پی ہندو وادی سنگچن مان سرکار پر حملہ ور ہے ان کا کہنا ہے کہ عام آدمی پائٹی کی طرف سے یہ کیا گیا ہے لیکن سیاست اس پورے معاملے پر کس طرح کی ہو رہی ہے کیسی بیان بازی ہو رہی ہے اس سے جڑی ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے تاکہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں پنجاب کے پٹیالا میں ہنسہ کے بعد اب ایکشن موڈ آن ہو گیا ہے اس معاملے میں اب پولیس نے کاروائی شروع کر دی ہے گرفتاری ہو رہی ہے آروپیوں کی پہچان ہو رہی ہے ایف آئی آر درش کی جا رہی ہے الگ الگ جگہوں پر چھاپے ماری ہو رہی ہے پٹیالا ہنسہ ماملے میں پولیس نے اب تک 6 ایف آئی آر درش کی ہے پولیس نے 3 آروپیوں کو گرفتار کیا ہے کل 24 آروپیوں کی اب تک پہچان کی جا چکی ہے پنجاب میں آروپیوں کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ اچھا پیماری کی جا رہی ہے حالانکہ ابھی تک ہنسا کا مکہ ساجش کرتا برجندر سنگھ پروانہ پولیس کے گرفت سے باہر ہے جس کی گرفتاری کے لیے پولیس لگاتا اچھا پیماری کر رہی ہے دوسری اور حریش سنگلہ کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے جیسے جیسے ہم لوگ اور ویڈیوز ایویڈینسز دیکھ رہے ہیں کوئی ایویڈینسز سامنے آ رہی ہیں بیان سامنے آ رہے ہیں آج شام تک پریس کانفرینس کے سامنے تک آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں جن کو پڑھنے کے لیے پکڑھنے کے لیے ہماری ٹیمیں لگی ہوئے ہیں سپیشل ٹیمز بنی ہیں عام آدمی پارٹی نے اس مسئلے پر اپنا رخ صاف کر دیا ہے اور ساروجینک اعلان کیا ہے کہ جو ہنسا میں شامل تھے ان کے خلاف کاروائی تو ہوگی پنجاب میں ہم نے کیول یہ کہا پنجاب میں جو بھی لوگوں نے ہنسا کی ہے جو بھی لوگوں نے گلت تناو کیا ہے ان کو کسی کو بھی بکشا نہیں جائے گا آج صبح سے کافی سٹرونگ ایکشن سرکار نے لیے ہیں اور پٹیالا کے اندر پوری طرح سے امن شانتی ہو چکی ہے حالکہ بی جے پی کجریوائل کے اس بیان کے باوجود پلٹوار کے موڈ میں ہے ہریانہ کے گرہ منتریہ نلویج نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ بات پہلے ہی کہی گئی تھی کہ عام آدمی پارٹی کا خالستان کے پرتی صوفٹ کورنر ہے پنجاب میں بپکشی پارٹیاں بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب بورڈر سٹیٹ ہے ایسے میراج میں سترک تابرتنی ضروری ہے دوسری طرف اس پورے معاملے پر کیندری ایجنسی کی نگاہیں ٹکے ہوئی ہے اس سے پہلے پٹیالا کے آئی جی راکیش اکروال کو ہٹا دیا گیا ہے جبکہ ڈپ ٹی ایس پی اور ایسے چوکو بھی شفٹ کر دیا گیا ہے اور ابھی بھی ایکشن کا دور جاری ہے تو فیلحال ختم ہوتا نہیں دیکھ رہا گرپریج جنہ کے ساتھ بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤ نو بھارت تو توبر توڑ کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں حالانکہ کل ٹائمز ناؤ نو بھارت نے سوال بھی پوچھا بھگون تمان سے مکہ منتری سے سب سے پہلے وہ انٹرویو ٹائمز ناؤ نو بھارت نے دکھایا ان سوالوں کے سیدھے جواب بھی بھگون تمان نے دیئے ٹائمز ناؤ نو بھارت پر اور یہ کہا کہ بی جے پی شیف سے نا اکالی ڈل اس ہنسا میں شامل ہیں دو سمودائے میں جھڑپ یہ نہیں ہوئی ہیں کہیں پر بھی خالستان سمرتن میں نارے نہیں لگا رہی ہیں یہ بھگون تمان کی طرف سے کل کہا گیا تھا دونوں طرف راج نیتک ڈل تھے جس کی ویڈا سے یہ ہنسا بڑھتی نظر رہی لیکن کاروائی بھی یہاں پر کی جا رہی ہے کاروائی یہاں پر کی جا رہی ہے سب سے پہلے ٹائمز ناؤ بھارت نے ایک خبر دکھائی تھی کہ ادھکاریوں پر گاج گر سکتی ہے آئی جی ایس پی ایس ایس پی ان کا تبادلہ کیا گیا ان کی جگہ دوسروں کو چارج دیا گیا اور پھر تابر سوڑ کاروائی کی گئی گرپی چندہ ہمارے سیوگے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گرپی تابی تک کاروائی کہاں پہنچی ہے اور ابھی کتنے اور ایسے لوگ ہیں جن پر گاج کر سکتی ہے دیکھو ٹوٹل پکیس لوگ ہیں جس کو پولیس نے ایڈینٹیفائی کیا ہے جس میں پولیس نے تین لوگوں کو گرفتاری کیا ہے جو مین ایکیوز ہے وہ راجبرے کا ہے لگاتار جو ریڈنگ ٹیم ہے ریڈز کنڈکٹ کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنی سی سی ٹی وی کیمرہ اور پوٹیج ملی ہے اس میں لوگوں کو ایڈینٹیفائی کیا ہے لیکن ان کے ایڈریس ان کا نام ان کا پتہ سب وہ ڈیٹیل لے رہے ہیں لیکن یہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ لگاتار جو ہماری ریڈنگ ٹیم ہے اور جو انسیگیشنوں لگاتار چلی ہے اور لگ لگ پہلو پہ چلی ہے جو پولیس کی ٹیم ہے وہ تین پہلو پہ اس طرح ٹائم کام کر رہی ہے ایک شوشل میڈیا میں کیونکہ انٹیلیجنس کے پتہ جلا ہے کہ پانچ دن پہلے سے کچھ لوگ انسیگیٹ کر رہے تھے کہ لوگ وہاں پہنچے اور شوشل میڈیا پہ کون کون لوگ رپلائے کر رہے تھے اور کون کون لوگ لوگوں کو بلا رہے تھے پہلا پہلو تو یہ کر رہے ہیں دوسرا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ فٹیج جتنی بھی وہاں سے ملی ہے مندر کے پاس اس بات کو لے کے تحقیقات کی جارہے ہیں مندر والوں سے پوچھا جارہا ہے کون کون لوگ ہے کیسے کیسے یہاں پہ آئے ہیں اور پولیس کیوں کہیں نہ کہیں ان کو وہاں پہ آنے تک روک نہیں پائیں اور تیسرا پہلو پہنچے دیکھا جارہا ہے جو ویڈیوز ہم بھی دکھا رہے ہیں اور جو ویڈیوز وہاں لوگوں نے بھی بنایا ہے کہ کیسے ہوئی کیونکہ سب سے بڑا جو اس پوری تحقیقات کی کری ہے وہ یہ سٹون پیلیٹیم کدھر سائٹ سے شروع ہوئی پہلے مندر سے ہوئی جہاں آرسک اورگنیزیشن کی طرف ہوئی وہ اس بات کو لے کے تحقیقات کرنی ضروری ہے کیونکہ جو ہندو سنگٹن ہے وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ مندر کی بیعد بھی ہوئی ہے وہ ہی ہم نے دیکھا کہ جو بلویندر سنگھا ایک سکھ ایکٹویس ہے وہ اپنی ایف آئی ایر میں کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچ گئے اور مندر کے طرف پہ پتھر باری سٹارٹ ہوگی پتھر باری سٹارٹ ہوگی جو دیکھتے ہیں شامدان پولیس کی جو ریڈنگ ٹیم ہے انتظار کرنا ہوگا انتظار کرنا ہوگا شکریہ اگر پھر جڑنے کے لیے آپ کا